موسیقی اٹھائیس دسمبر دوہزار سولہ ہوا تہرہ قتل باشیاں نہ ہتم ہو گیا میں نے اتنی محنت سے بنایا دئی کون ہے قاتل اور کیا تھی وجہ اس نے یہ دیکھ لیا تھا کون کون بندہ کیا کرائم کر رہا ہے لرزا خیز انکشافات آپ دیکھ رہے ہیں عوام کی آواز آج کے پروگرام میں ہم آپ کو ایسی اندوہناک لرزا خیز اور دل دہلا دینے والی حقیقت دکھانے جا رہے ہیں کہ جس کو دیکھ کر آپ کے بدن پر کپ کپی تاری ہو جائے گی آنکھوں سے آنسو بہنے لگیں گے اور آپ کی روح کانپ اٹھے گی اس پروگرام کی ریکارڈنگ کے دوران بارہا ہمارے رونگٹے کھڑے ہوئے جسم پر لرزا سا تاری ہوا بار بار دماغ نے زبان کا ساتھ چھوڑا آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور الفاظ نے ساتھ چھوڑ دیا 24 دسمبر 2016 لگ بھگ دوپہر ایک بجے سرجانی ٹاؤن تھانے میں ایک اطلاع موصول ہوئی کہ لیاری نمبر 35 میں ایک گھر میں دو لاشیں پڑی ہیں پولیس سب جائے وکوا پر پہنچی تو وہاں دو خواتین کی لاشیں موجود تھیں جن کا گلہ کٹ کر ان کو موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا 55 سالہ کشور اور 27 سالہ اسمہ اور فرانو کون ہیں کشور اور رانو ان کا آپس میں رشتہ کیا تھا کیوں ان دونوں خواتین کو ان کے گھر میں گھس کر اس بے دردی سے گلہ کٹ کر موت کے گھاٹ اتارا گیا کیا یہ ڈکیتی کی وعدات تھی کیا کوئی ذاتی دشمنی یا خاندانی رنجش ہم نے اس خاندان کے لوہکین سے رابطہ کیا تو راشد نامی نوجوان سے بات ہوئی اور ہم راشد سے ملنے جا پہنچے لیاری نمبر 35 کے علاقے کون ہے راشد آخر راشد کا ان خواتین سے کیا رشتہ تھا اور وہ اس صفاکانہ قتل کے بارے میں کیا کہتا ہے جس گھر میں اس وقت ہم موجود ہیں اس گھر میں تین افراد رہتے تھے ایک ماں بیٹی اور ایک بیٹا راشد ہمارے ساتھ ہیں راشد گھر پہ موجود نہیں تھے جس وقت یہ اندھوناک واقعہ پیش آیا ہے السلام علیکم راشد آپ گھر پہ نہیں تھے واقعے کی اطلاع کیسے ملی واقعے کی اطلاع مجھے ایسے ملی کہ ہماری دو رشت تین رشتہ لیڈیز گھر پہ آئی تھی تو انہوں نے دروادہ کھول کے دے گا تو والدہ میری ادھر اٹھی پڑی بھی تھی بہن کا پتہ نہیں تھا تو وہ اٹھے پاؤں باگی میری دکان پہ انہوں نے آکے بتایا مجھے کہ آپ کے گلے میں سے کون لکھلا اور وہ اٹھے پڑی بھی ہے گھر کے اندر تو پھر میں وہاں سے باگا جل سے جل یہاں پہنچا تو یہاں کے دیکھتا ہوں تو پولیس نے اپنی کسٹڈی کے اندر آپ کے آنے سے پہلے ہی میرے آنے سے پہلے پہلے پہنچا دی تو دیڈ باڈیز کہاں پر تھی کچھ خون بکھرا ہوگا یہاں والدہ کی دیڈ باڈی پڑی تھی یہ والدہ کی دیڈ باڈی تھی اور اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں یہ خون کے نشانات ہیں جس کو صاف تو کروا دیا گیا ہے لیکن آپ کو ابھی بھی اس سمین پر خون کے نشانات آ رہے ہوں گے یہ ہے جہاں پر ان کی والدہ کو یہ وہی جگہ ہے جہاں پر ظالم صفاق لوگوں نے ان کی والدہ کی جہان لیڈی تھی اور بہن بہن اس کمرے میں دی چھوٹی یہ ہے وہ کمرہ اس طرف پڑی ہوئی تھی یہاں علماری کے دونوں دروازے کھلے گیتے ہیں تو جو لوگ آئے تھے وہ لوٹ مار کر نہیں آئے تھے جی لوٹ مار کر نہیں آئے تھے تو والدہ اور بہن کی کبھی کوئی دشمنی خاندان میں کسی سے کوئی لڑائی جگڑا کچھ دن پہلے جو وجہ بنا آپ کو کچھ لگتا ہے ایسا کوئی لڑائی جگڑا نہیں کچھ نہیں کسی سے کوئی بات ہوتی تو میری والدہ مجھ سے تو کہتی کہ اس سے یہ دشمنی ہے یا اس سے یہ بات ہوئی ہے میں اکیلا اپنے گھر کا پڑھوں یہاں کا تو ابھی آپ نے گھر بند کر دیا ہے جی سیل کر آبا ہم نے بلکل ہم یہاں سے سارا سامان اٹھا رہے ہیں سب لے کے جائیں گے آپ کی شادی کی تیاریاں کریں بھی ابھی تو کھر پینٹ کر آیا ابھی کام بھی باقی ہے گھر کے اندر مارے اور یہ سانیہ سن کے کیا آپ کو لگا تھا کہ آج جب آپ گھر جائیں گے تو آپ کی ماں اور بہن آپ کے ساتھ نہیں ہوں گے نہیں مجھے ایسا نہیں تھا صبح جب گھر سے گئے تھے امی ناشتہ بنا کے دیتی ہوں گی بہن بنا کے دیتی ہوں گی چھوٹی بہن بنا کے دیتی ہے امی میں بہن تینوں ساتھ کرتے ہیں ہم رات کا کھانا بھی ساتھ کرتے ہیں چاہے میں رات کو ایک بجے ہوں چاہے بارہ بجے ہوں ہم ایک ساتھ کھاتے ہیں تو اس دن ناشتے پر کیا بات ہوئی تھی کچھ یاد ہے امہ کے متعلق بہن کے متعلق بہن نے مجھ سے کہتا کہ امی آگیا آپ کا دولا کام پہ جا رہا ہے دولا بہن بہن سے بات ہوئی امی نے بولا کہ نظر نہیں لگا میرے بیٹے کو آتی آتی ہے تم ٹوکتی ہو نا اس کو کہ دولا 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 تو آشیاں نہ ختم ہو گیا میں نے اتنی محنت سے بنایا تھا ہی یہ ہمیں راشد نے بتایا کہ ان کی والدہ جو ہیں وہ سلائی کڑھائی بھی کرتی تھی ظاہر ہے انہوں نے بچوں کو پالا پھر اس قابل بنائے کہ وہ کچھ کما سکے تو یہ مشین ابھی بھی یہیں پہ رکھی بھی ہے سلائی مشین ادھر اس کونے میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ کسی وقت بیٹھ کے وہ محنت کیا کرتی ہوں گی کام کرتی ہوں گی وہ مشین ہے اس سے بھی کام کرتی ہوں گی وہ ماں جس نے باپ کی وفات کے بعد مرد بن کر اس گھر کو سہارا دیا اپنے بچوں کو چھت دی اسے اس بے رحمی اور صفاقی سے مار دیا گیا لیکن آخر کیوں اس گھر کی رونک بھائی کی لادلی خاندان بھر کی پیاری بہن رانو کی زندگی کا چراغ بھی بجھا دیا گیا آخر کون ہے اس قتل کی واردات کے پیچھے کس نے اس بے رحمانہ اور مقروع عمل کو انجام دیا کیا پولیس ان تک پہنچ پائے گی یا نہیں کیا یہ قاتل بھی بچ نکلنے میں کامیاب ہو جائیں گے رانو اور کشور کے قتل کے ساتھ اس محلے کا گیارہ سالہ بچہ مبشر بھی لا پتا تھا مبشر کا گھر مقتولہ کشور اور رانو کے گھر سے ملحق تھا مبشر کے والد والدہ اور تمام خاندان والے اس کی تلاش میں لگے ہوئے تھے کہ آخر مبشر گیا تو کہاں گیا کیا مبشر کے خاندان کی تلاش رنگ لائی کیا مبشر کی گمشدگی کے تانے بانے قتل کی واردات سے ملتے ہیں یا یہ کچھ الگ معاملہ ہے ہم مبشر کی والدہ کے پاس پہنچے جو غم سے نڈھال تھی اس کی ذہنی حالت بہت ابتر تھی اور کیوں نہ ہو اس کا جان سے پیارا معصوم ننہ فرشتہ اس کے پاس نہیں تھا ایسے میں ایک ماں کی کیا حالت ہو سکتی ہے آپ خود بھی محسوس کر سکتے ہیں مبشر کی والدہ ہے یہ اور ان کا گیارہ سال کا بیٹا جس کا کوئی قصور نہیں تھا وہ صرف ساتھ والوں کے گھر پیار محبت میں جاتا تھا ان کی والدہ کی حالت آپ دیکھ سکتے ہیں ملے 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 مل موسیقی بعد میں دیکھتا تو میرا با مبائل بھی نہیں تھا میکتون بھی اور میں کیسے سان کو چکتی با مبائل بھی ہو جائی گئی آگئی گئی اور میرا پاک کوئی تھائی میں میں سکتا ہمی وجود ọi امتر قرمنا دل بھڑا زل روائی مہ سکتا کتا اس کیا کہ مرد کیا بچ کا لط Violن منکور از زدرا ش Seeing میرے خلیج رودț ہے میرا تو�던 لاحسین چکا کہاں سے ڈھونڈو میں ہے ایدھر ایدھر کہیں ہوا تو چل میں ڈھونڈ کے میں نکلے جیسا لگا لوں مولے کہ کیا کنوں ایدھر ایدھر کوئی ای بھی نہیں جو میں لگا لوں ڈھونڈ کے میں بچے کو پولیس کو جائے وقوع سے کوئی خاطر خواہ اشارے نہیں ملے مقتولین کے موبائل فون گھر سے غائب تھے پولیس نے محلے والوں ہمسائوں اور راشد کے بیانات قلبند کیے تو سب کا یہی کہنا تھا کہ ان کی کسی سے دشمنی یا رنجش نہیں تھی اور نہ کبھی کسی سے کوئی لڑائی جھگڑا ہوا تھا یوں یہ معاملہ الجھا ہوا دکھائی دینے لگا کہ ایسی صورت میں آخر کون درندہ ان خواتین کو مار گیا پولیس اپنی تفتیش میں لگ گئی بنام آیا گا یہ کر لے دوں بلاخر اکتیس دسمبر کو دو نوجوانوں شمائل اور فرقان کو شک کی بنیاد پر پولیس نے حراست میں لے لیا اور ان کے ابتدائی بیانات قلبند کیے کیا شمائل اور فرقان اس جرم میں ملوث ہیں کیا پولیس کا شک بیجا ہے یا جائز اگر یہ قاتل ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے یہ خوج لگانے ہم سرجانی ٹاؤن تھانے پہنچے اور وہاں موجود شمائل اور فرقان سے کچھ سوالات کیے اس وقت ٹیم عوام کی آواز موجود ہے سرجانی ٹاؤن تھانے میں اور یہاں پر ہم اس لیے موجود ہیں کہ کچھ دن پہلے یہاں ایک واقعہ ریپورٹ ہوا تھا جس میں انتہائی صفاقی کے ساتھ دردناکی کے ساتھ ملزمان نے تین لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا جس میں سگی ماں بیٹی بھی شامل ہے اس کے ساتھ ساتھ مولے کا ایک چھوٹا کمسن بچہ جو اسی گھر میں موجود تھا اس کو بھی بیرہمی سے قتل ہی کر دیا گیا آخر ایسی کیا وجوہات تھی کہ ان تین معصوم لوگوں کی جانے لے لی گئیں آخر ملزمان کیا کہتے ہیں اور ان کے گھر والوں کا کیا کہنا ہے آج کی پروگرام میں ہم آپ کو یہ سب کچھ دکھائیں گے ابھی ہمارے پاس اطلاعات پہنچی ہے کہ پولیس نے ایکیوز لوگ جو تھے یعنی کوئی ملزمان ان پر شک ظاہر کیا جا رہا ہے ان میں سے کچھ لوگ کو گرفتار کر لیا ہے تو ہم سجانی تاؤن تھانے کے اندر شلتے ہیں تفتیشی آفیسر سے بھی بات کریں گے جن ملزمان کو گرفتار کیا گیا ہے ان سے بھی بات کریں گے کہ آیا وہ کیا کہتے ہیں اس صفاقی اور درندگی کے پیچھے ان کے پاس کیا وجہ ہے آئے ان سے بات کریں اس وقت ہم لوگ سجانی تاؤنے کے اندر موجود ہیں اور ہمارے ساتھ انویسٹیگیشن آفیسر ہیں تارک خالد صاحب یہ کیس 28 دسمبر کو ریپورٹ ہوا تھا اور 31 دسمبر کو ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے ابھی تفتیش اس طرح سے نہیں ہو پائی لیکن پھر بھی ہم جاننا چاہیں گے کہ کیس کس نے یہاں پر فائل کرایا ہے فائی آر کس نے درش کرائی اور کس طرح سے ان کو پکڑا گیا کیونکہ بہت ہی شورٹ ٹائم کے اندر ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے السلام علیکم تارک صاحب یہ کیس جو ہے ایک گھر کے اندر مار دیا گیا تھا دو خواتین اور ایک بچے کو بچہ جو شاید باہر کس جگہ مارا تھا کس نے آپ کے پاس فائی آر درش کرائی یہ مقتولہ جو ہے مستمات جو ہے کشو آرید کا جو بیٹا ہے حقیقی ارشل اس نے رپورٹ کروایا رہی ہے انیشل جو ہمیں یہاں پر اطلاع ملی تھی اپریشن بیراج کو کہ مکان نبا جو ہے ایل ایٹی ون سیکٹر اپنا ایتیس بھی لیا دی گیا ہے تو وہاں پر جو ہے گھر کے لوگوں نے اطلاع دیت آنے میں کہ بھائی وہاں دو لاشے جو ہے خواتین کی گلہ کٹی وہ پڑھی ہیں تس پی眾ھن پلیس اوو انیشکیشن پلیس جو ہے وہاں پوچی ہے فردر اس کی کاروود کیا جو بھی جی بن سنانتیج بھول گئی وہ مرتب بئے اث در اس میں اس کا جو بیٹا ہے محمد اشد وہ ویلڈنگ وگر کا کام کرتا ہے اس ویلڈے مگر آگر کرتا ہے اس نے رپورٹ کی تھانے کی ان钟 لا معلوم لا معلوم ملزیمان کے خلال دن یو رضاکstarter تیخنیقل бю 110 پر سی ڈی آس وگر ہم نے آسل کیے یہ روزے بکوے سے ایک دن پہلے بھی وہاں دیکھا گیا ہے اور روزے بکوے سے جب ایک دن پہلے دیکھے گیا ہے تو پھر ہم نے اس کو شاملے تفتیش کیا اس کو جب ہم نے گفتار کیا تو جب اس کو انٹروگیٹ کیا تو اس نے یہ بتایا ہے کہ میں فرکان کے ساتھ اس وجہ سے جو ہے ان کا قتل میں نے کیا کہ وہ مجھے تانے دیتی تھی تو میں یہ تذدیلی کی تھی جس کی بہر سے جو ہے صرف تانوں کی بنیاد پر کسی کو جان سے مار دینا اور وہ بھی اس بے دردی سے اور مکمل پلاننگ کے بعد انسانی ذہن یہ ماننے سے کاثر ہے پھر ماسو مبشر کو اس بے رہمی سے ویرانے میں لے جا کر مار دینا سمجھ سے بالہ تر تھا شمائل سچ تو تم نہیں بولو گے یہی بتا دو کہ ہوا کیا تھا سمیڈم تانہ دیا تھا ہم نے جو ہمیں پتا چل رہا ہے کہ تم 20-22 سال کے بعد اپنی ممانی سے ملنے گئے تمہاری ممانی تھی رشتے میں جی ممانی دیم گئی 22 سال بعد ملنے گئے تھے جی کیوں ایسا کیا ہوا تھا کہ 22 سال تک نہیں ملے اور 22 سال کے بعد اکتم تمہیں یاد ستا گئی ادھر سے گزر اور ادھر ملنے کے چلو ہوتے بے چلنے تھے ممانی کے پورا خاندان ممانی سے نہیں ملتا نہیں سب ملتے ہیں گھر والے سب ملتے ہیں تم کیوں نہیں ملتے تھے 22 سال سے میں جاتا نہیں تھا نا وہ اسے دور تھا گھر میں ادھر کا گزر ہو گیا کسی کو چھوڑنے گیا تھا کن podia لسے پلاسٹک کےے ساتھ پلاسٹک دینے کی گئے ہیں کیا کونسا پلاسٹک enciوڑی یہ فرش پر جو بچھاتے ہیں گھروں میں اس کو دینے گئے تھے وہ تمہیں خیال آیا ہے کہ راستے میں وہ ممانی کا گھر پڑتا ہے تو اس سے مل لیا جائے جی تو پھر کیا ہوا با ہاں کومانی نکھانا آبین چاہائے پھلائیں پھر وہ تانے دینے لگ گئی تھی تمہیں تانے اتنا برا لگا کہ تم نے پروپر پلاننگ کی جی جی پلاننگ کس کے ساتھ بیٹھ کے کی میں نے اکیلے کی کیا سوچا یہی سوچا کہ کل جا گیا میں ان کو مار دوں گا اس لئے مار دوں گا کہ انہوں نے مجھے تانہ مارا جی اچھا اور یہ تم کون ہے یہ دوست ہے کیا نام فرقان فرقان تمہیں کیا بول کے یہ ساتھ لے کے گیا تھا یہ بول کے گئے تھا صرف سریانی علی گھر سے دو لاکھ رو بلانا ہے اس میں ساتھ بارٹی کریں گے دو لاکھ روپے کس چیز کے لینے تھے کوئی پیمنٹ لینی تھی ڈکیتی مارنی تھی کیا بتایا تھا اس میں کمیٹی کے پیسے دو لاکھ روپے لائیں گے اور پارٹی کریں گے یہ بولا تھا جب وہاں پر پہنچے تو تم نے تو کچھ اور دیکھا کہ اس نے تیار کیا ہوا ہے ان کے گلے میں رسے ڈال دیئے پھندہ ڈال دیئے کیا ہوا تھا تمہاری اکل پہ کون سا پردہ پڑ گیا تھا کہ وہ جب تمہیں لے کے گیا کہ ہمیں دو لاکھ روپے لینے اور جاتے ہی اس نے دو لاکھ روپے نہیں مانگے کچھ نہیں کیا لڑکی چائے بنا رہی تھی یہی بتا رہو نا وہ لڑکی چائے بنا رہی تھی اور ممانی کے گلے میں اس نے رسی ڈال دی کزن کے گلے میں ڈالی تھی رسی پہلے جی کزن کے گلے میں رسی ڈالی اور تمہیں وہ بول رہا ہے کہ میں اس کو مار رہا ہوں تم اس کو مار دو تم اتنے معصوم تھے کہ تم نے اس کے کہنے پہ گلے میں رسی ڈالی اور اس کو مار دیا کیا کرتا میڈم گلے کیا مطلب کیا کرتا اسے روکتے تم اگر وہ تمہیں بتائے بغیر ساتھ لے کے گیا اور وہاں پر جا کے ایک انسان کی جان لے رہے اور تو تم صرف اس لیے کہ وہ تمہیں کہہ رہے کہ اس کے گلے میں رسی ڈال دو تو تم نے ڈال کے رسی اس کو مار دیا اور جب تم اس کی بیٹی کے گلے میں رسی ڈال رہے تھے یہ تمہارا دوست اس کی بیٹی کے گلے میں رسی ڈال رہا تھا تو گھر میں کوئی ہی دیکھنے والا نہیں تھا اس کی ماں خاموش بیٹھی رہی تھی تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ تم لوگ انہیں پہلے ڈیسائیڈ کیا ہوگا کہ یہ کچن میں جا کے اس کے گلے میں رسی ڈالے گا اور تم اس کی ممانی کے گلے میں رسی ڈالو گے ورنہ ایسے تو نہیں ہوتا کہ ایک کے گلے میں رسی ڈالے اور باقی خاموشی سے دیکھتا رہے باجی کچن میں نہیں گھرہ گا یہ کچن ہے یہ پلاسٹک بچائی بھی تھی پلاسٹک نزی تھی کاٹنے کے لیے باجی وہاں بیٹی بھی تھی ممانی آ بیٹی بھی تھی یہ تھوڑی سٹول رکھا ہے اور یہ اتنا فاصلہ تھا تو جب اس کی بیٹی کے گلے میں رسی ڈالی تھی تو اس کی ماں نے دیکھا نہیں تھا جی دیکھا تھا بچانے نہیں آئی تھی جی من کے پیچھے میں گڑا ہوا تھا ممانی جا تو تم دونے پلاننگ کر کے گئے تھے نا کہ ایک اس کو مارے گا ایک اس کو مارے گا تو جھوٹ کیوں بول رہے ہو پھر اور تمہارے ذہن میں اس وقت ایسے ہی آیا کہ میں کسی کو بھی مار دوں کتنے لوگوں کو اس سے پہلے مارا تم نے کسی کو نہیں مارتے پہلے بات تو کچھ اور ہے جو تم نہیں بتا رہے نہیں میڈا اور کچھ بات نہیں مجھے اتنے بات آیا نہیں تھا پہلے جب جب وہاں جا کے پتہ چل گیا پتہ چل گیا تھا اب یہ مارنے لگاوں میں اس کو اور یہ اپنی کزن کو جی اس وقت تمہارے دماغ میں کچھ نہیں آیا نہیں میڈا کیا لالچ تھا ایسا جس کی وجہ سے تم نے جان لی تو جس کی بودھولے دین وہاں کیا ہے تو اس بچے کو وہاں دیکھا ہے تو اس بچے نے اپنی والدوں کو جا کے بتایا تھا کہ آج بھی وہی بندے آئے ہیں منگولے دین جو اس دن جو ہے کل جو آئے تھے بندے ایک دن جو پہلے آئے تھے اس کی والدہ کو جو میں نے سٹیٹمنٹ لیا تو اس نے یہ باتایا مجھے کہ وہ بچے نے کہتا ہے کہ وہ پوپی یہ شمائل ہے یہ وہی آیا وہاں ہے جو کل بھی آیا وہاں تھا تو میں ان کے پاس جا رہا ہوں توتوں کے پاس تو یہی سے تو ان کی پکڑ ہوئی تھی اب انہوں نے اپنا تو کام کیا لیکن وہاں تو سٹیٹمنٹ بچے پہلے دے کے جا چکا تھا اس نے ماں کو جا کے بتا چکا تھا کہ بھئی وہی آئے ہیں جو پہلے کل آئے تھے تو پھر اسی بناہ پہ جب ہمیں اس پر شک ہویا تو ہم نے اس کو ریسٹ کیا چھیک ہے اب یہ کانون کی گرفت میں تو آگئے ہیں مجرم جتنا بھی چالاک کیوں نہ ہو جتنی بھی اپنے جرم پہ پردہ ڈالنے کی کوشش کیوں نہ کرے کانون کی گرفت میں آ جاتا ہے ایک نہ ایک دین اور ابھی تو رازوں سے بہت سے پردے اٹھیں گے کیونکہ ابھی انویسٹیگیشن مکمل نہیں ہوئی انویسٹیگیشن جاری ہے تین ماسوم جانوں کے چلے جانے کو اتنا آسان نہیں سمجھے آہ ان کی آسمان تک گئی ہوگی اور ان لوگ کے ضمیر نہیں لرزے ان لوگ کے ہاتھ نہیں کام پہ انہوں نے تین ماسوم لوگوں کی جانے لے لیں اور بہانہ آپ سنے کہ کوئی بھی انسان اس کو ماننے پہ تیار نہیں ہوگا مجرم یہ بتاؤ تم کسی گینگ کے ساتھ کام کرتے ہو کسی گینگ کے ساتھ کام کرتے ہو تم کرتے کیا ہو پلاسٹک کا کام کرتے ہو پلاسٹک کا کام کرتے ہو جی اور تم کیا کرتے ہو برنڈنی بریس کا تو اب یہ بتاؤ کہ جو تم نے پیسے ویسے لوٹے ہیں تمہیں کتنا حصہ حصہ سے ملائے یہ بھی طرف میں پانچ سو روپے دیا تھے اور دو موبائل دیا تھے تو پانچ سو روپے اور دو موبائل تمہیں لگتا ہے تین قیمتی جانوں کے لیے بہت ہے نہیں پہلے اس سے کتنے لوگوں کو مارے کتنے لوگوں سے لوٹ مار کیے یہ کسی سے نہیں دی رہی جب تم نے ان دو لوگوں کو مار لیا اس کے بعد تم نے کیا کیا اس کے بعد بھی بچے کو مار دیا تھے لے گئے تھے ہم سننا ٹھالی جگہ تو اس بچے کا کیا قصور تھا دیکھ لیا تھا میں بچے میں اس بچے نے تمہیں دیکھ لیا تھا کیا تم روزانہ وہاں جاتے تھے کہ بچہ تمہیں پہچانتا تھا اور وہ پولیس کو یا محلے والوں کو بتا دے گا کہ یہ شخص یہاں پہ آیا تھا اور اس نے مارا نہیں جانتا نہیں تھا تو جانتا نہیں تھا تو تمہاری نشاندہی کیسے کرتا دیکھ لیا تھا تمہیں تو آتے ہوئے پورے محلے نے دیکھا تھا اسی محلے نے گواہی دی جس کے بعد پولیس کے ہاتھیں چڑھے ہو تم پورے محلے کو مار دیتے گھر میں آ گیا تھا بچہ گھر میں آ گیا تھا بچے نے دیکھا کہ تم لوگ جان لے رہے ہو نہیں اس ٹیم پہ نہیں اس کے بعد آیا تھا جب ہم گھر میں گھسے تھے جب آیا تھا بچہ پھر بچے کو لے آگے ہوتل کو ڈھالی کے آگے کے لئے آپ یہ کہتے ہو کہ بھائی ہم نے تانے کی ویسے مارا چلو آپ نے تانے کی ویسے مارا میں آپ کی بات کو سپورس ایکسپ کر لیتا ہوں تو اس کے بعد ستیچن کیوں کی پورے گھر کے اندر آپ لوگ وہاں سے گھڑیاں بھی لے گئے موبیل فون بھی لے گئے کیسے پی لے گئے وہ تانے پھر کہا گیا جواب دو سا میں نہیں ہے جاوی کسی وٹ پر نام آیا گا یہ ڈگڑ وغیڑ پر نام آیا گا یہ کل لے دوں یہ ان کے پاس اب کوئی جواب نہیں ہے یہ اس طرح سے آپ بود بنے کھڑے ہیں اور آپ کے سامنے ان کی شکلیں دیکھیں اپنی طرف سے یہ مظلوم بنے ہیں اور یہ دیکھیں کہ دو موبائل اور پانچ سو روپے کی خاطر کوئی آپ ماننے کو تیار ہے کہ کوئی کسی کی جان لے لے گا ابھی انویسٹیگیشن جاری ہے مکمل ہونے کے بعد بھی ہم آپ تک سارے جتنے رازوں سے پردہ اٹھائے وہ بھی آپ تک پہنچائیں گے ملزمان کا پانچ روزہ جسمانی ریمانٹ عدالت سے حاصل کر لیا گیا جس میں پولیس کو مزید تفتیش کرنی تھی اور شواہد بھی اکٹھے کرنے تھے اس تہرے قتل کا اصل محرک اور وجہ کیا تھی یہ بھی ہم آپ کو آج کے پروگرام میں دکھائیں گے جسے جاننے کے بعد آپ کی روح کانپ اٹھے گی آپ کے رانگٹے کھڑے ہو جائیں گے اور آپ کا بدن لرسنے لگے گا جو مار رہے تھے ان بچے نے جو انہوں کو دیکھ لیا تھا وہ جیسے ہی گھر کے اندر بچہ داخل ہوا تو وہ اپنی کاروائی کر لے تھے جب ان کو انٹیروگیٹ کیا اچھے طریقے سے تو انہوں نے تیسری لڑکی کا جو کہ ینگس گیرہ ساتھ کیا لڑکا ہے مبشر اس کا نام ہے مبشر کے گھر والے جو اس کی تلاش میں مصروف تھے اس امید کے ساتھ کہ ان کا لاپتا بیٹا صحیح سلامت گھر واپس آئے گا ان کے گھر یہ اطلاع پہنچی کہ اب مبشر اس دنیا میں موجود نہیں اور پولیس نے ایک ویران جگہ سے اس کی لاش برامت کر لی ہے یہ خبر ان پر قیامت بن کر ٹوٹی مبشر کی ماں تو اپنے ہوش و حواس پہلے ہی کھو بیٹی تھی وہ اب بھی یہ سمجھتی ہے کہ اس کا بیٹا ایک دن لوٹ آئے گا دو خاندانوں کے پیارے ان سے چھین لیے گئے ان کے گھر جار دیے گئے ان کے دلوں کا چین چھن گیا اور ان کے حصے میں آئیں صرف آہیں سسکیاں مدیان ملے ٹوٹی ت weddings ملے ٹوٹی کسی کا کیا بھی یہ رہا하تاً کسی کا کچھ نہیں بگاڑا کسی ساتھ کے ہلتا میں کسی ساتھ لڑائی بھی نہیں کرتا تھا میرے بچے تلے گئے اللہ نے منت منات کے دو بچے دیتے اللہ تعالی نے دو بیٹے دیتے کہ چھین لیا میرے سے دشمن ہونے برائے کے ساتھ شاہد صاحب ہمارے ساتھ ہیں جو وہ بشر کے چاچا ہیں جو ان کے والد ہیں وہ بھی اس وقت اس کنڈیشن میں نہیں ہے کہ وہ بات کر سکیں تو ان سے ہم بات کرتے ہیں اسلام علیکم دشمنی تو کوئی نہیں تھی آپ لوگ کو تو بچے کے کھونے کا ہی پتا چلا تھا مطلب اور کوئی دشمنی تو کوئی بھی نہیں تھی بس یہ تو واقعہ ہوا ہے برابر کے اندر ہمارے تو بس ہی واقعی کے آس ساتھ جانا ہمارا بچہ ہے واقعی دشمنی وغیرہ تو بچے کی ماسوم جانتی اس کے دا کس کی دشمنی ہو جو مار رہے تھے ان بچے نے جو ان کو دیکھ لیا تھا وہ جیسی گھر کے اندر بچہ داخل ہوا تو وہ اپنی کاروائی کر رہے تھے تو بچے کو پیار سے جانا اندر بلایا اندر بلا کے کنڈی لگا لی انہوں نے اور بچے کو بلا کے بیٹا خالہ جانا بیوش ہو گئی ہے تو ان کے لیے ڈاکٹر لے کے جانا ہے ڈاکٹر کو لے کر آنا ہے تو آؤ چلیں آپ کو چیز بھی جلا دیں گے اور خالہ کے لیے جانا ڈاکٹر بھی لیتے بھائیں تو اس بہانے سے وہ بچے کو جانا باہر لے کے نکلیں اور اسی لیتے ہوئے جانا باہر بچے کو ساتھ میں لے گا کہ آردے سے پون گنٹے کے اندر بچے کو بھی لے گا کہ ہم نے گھڑا دبا کے مار دیا اور ماننے کے بعد اسی جگہ پہ انہوں نے اس بچے کی ڈیڈ بوڈی پہ کی کہ جہاں نہ آدم ہے نہ آدم زاد ہے تو تقریباً چار دن بعد ہمارے کو بوڈی بھرامت ہوئی ہے اور اس کنڈیشن میں بھرامت ہوئی ہے کہ میں آپ کو بھیان نہیں کر سکتا بوڈی بچے کی بلکل خراب ہو چکی تھی چہرہ بلکل متاثر ہو چکا تھا جانوروں نے بچے ہوئے جانا چہرہ بلکل متاثر کر دیا تھا کہ اس کنڈیشن میں ہم نے بچے کی جا کے چار دن بعد بوڈی اٹھائی ہے تو ہمارے کانون نافذ کرنے والے جو ادار ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ میں بوڈی اٹھانے کے اندر انہوں نے ہمارے کو اطلع دی جائے وقت پر ہمارے ساتھ ہی پہنچے ہو بھائی سے آخری بار کب ملی تھی بھائی میرے پاس ہوتا وہاں آئے تھا دو دن پہلے جن لوگوں نے مار دیا اس ماسون کی جان لیڈی آپ ان کے لئے کیا کہیں گی پتہ نہیں ان کو احساس کیون نہیں ہوا کہ پتہ چھوٹے سے بچے کو ہم مار رہے ہیں ان کا دل تھوڑا سا بھی امونی ہو کر رہا اب جس کے چل جاتا ہے ان کے دل سے پوچھو کیا حالت ہوتی ہے میری ماں کی تو اتنی طیبت خراب ہے جب سے اور اببو کی بھی اتنی حالت خراب ہے بس اببورے احمد بڑھائے بھی میری امی کی بیڑا سے سینئر سپریٹنڈنٹ پولیس انویسٹیگیشن اختر فاروق صاحب نے ہمارے سامنے اس کیس کی تفتیش کے بعد کھلنے والے راز رکھے اس وقت ہم ایس ایس پی پولیس کے آفس میں موجود ہیں ویسٹ زون کو یہ دیکھتے ہیں اختر فاروق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام علیکم اختر صاحب پہلے تو بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے دوسرا ہم اپریشیٹ کریں گے کہ پولیس نے اتنی جلدی بہت زلدی اس پہ نوٹس بھی لیا اور ملزمان کو گرفتار بھی کر لیا تو آپ کی انویسٹیگیشن کہاں تک پہنچی ہے دو خواتین کا مام بیٹی کا مرڈر ہو جانا اور دن دہارے لیکی اٹ واس میڈ ڈے بارہ سے ساڑھے بارہ کے درمیان مرڈر ہوا تو چلنگ سٹوری ہے ہم نے سٹارٹ کیا کرائم سین سے اس کے ساتھ ساتھ جو ہمسائے تھے ہمسائیوں کے ایک لڑکا مسنگ تھا اور اس کا فادر کمپیریٹیوی کام تھا کہ آگے پیچھے گیا ہوگا گیارہ سال کا لڑکا تھا جو کہ نیکسٹ ڈور نیبر تھے ان کے وہ بھی مسنگ تھا تو ہم نے جب ان کو انٹرویو کیا انٹروگیٹ کیا تو اس سے بھی ہمیں بڑی ویلیویبل انفرمیشن ملنا شروع کی اور ہمیں ایسے لگا کہ اس لڑکے کا گھر سے غیب ہونا اور ان خواتین کا مرڈر ہونا سیملٹینیس ٹائم میں ان کا کوئی لنک بنتا ہے انیشلی ویو آر کلولیس اس کے ساتھ ساتھ چونکہ ان دو خواتین کے فان بھی گئے تھے جو کہ انیشل ہمیں یہ پتا تھا کہ دو فان گئے ہیں بعد میں پتا چلا تین فان گئے ہیں ان تین فان کے اوپر بھی ہم نے منیٹرنگ شروع کر دی اور ہم نے سی ڈی آر کے تھرو ان کی لوکیشن کے تھرو اور باقی جو ٹیکنیکل گیجرٹس ہمارے ساتھ ہوتی ہیں ان کے تھرو ہم نے ان کی ابزرویشن پر لگا دیا کہ کوئی بھی اس پیکال جنریٹ ہوتی ہے یا کوئی دوسری سیم یوز کرتا ہے تو ہم اس کو منیٹر کر سکیں گے جب ہم نے ان کو اریسٹ کیا تو ان کو انٹیروگیٹ کیا تو وہ ہمارے ملزم نکلے تب تک ہمیں یہ تھا کہ دو مرڈر ہیں جب ان کو انٹیروگیٹ کیا اچھے طریقے سے تو انہوں نے تیسرے لڑکے کا جو کہ ینگس گیرہ سال کا لڑکا ہے مبشر اس کا نام ہے اس کا بتایا کہ اس کو بھی مار کے انہوں نے ایک ابینڈن گر ہے انڈر کنسٹرکشن گر ہے وہاں پہ پھینگیا مارنے کی ریزن کیا تھی چونکہ ان ہواتین کے گر میں پیٹ بارڈ سے پرندے پیرٹ فیرا تھے یہ لڑکا چونکہ دس گیرہ سال کا لڑکا ہے یہ دیکھنے کے لیے آتا تھا جب یہ دیکھنے کے لیے آیا تو اس نے یہ دیکھ لیا تھا کون کون بندہ کیا کرائم کر رہا ہے تو ہی واس پوٹینچل آئی ویٹنس ملزمان چونکہ شاتر ہیں تیز ہیں انہیں یہ اندازہ ہوا کہ یہ ہمارے اس راز کو افشانہ کر دے تو جس کی وجہ سے انہوں نے اس کو دور لے جا کے ادھر اس کو بھی مار دی لے اچھا اس کیس کی تو بات ہو گئی ہے تو ہم نے دیکھ لیا اس کے علاوہ ہمارے پروگرام کی نویت ایسی ہے کہ ہم کرائم سینز دکھاتے بھی ہیں دیکھ بھی رہے ہیں پچھلے کچھ عرصے میں ہم نے دیکھا ہے کہ اس طرح کی جو کیسز ہیں جن میں موٹے باز وقت پیسہ بھی نہیں ہوتا اور کسی کو مار دیا جاتا ہے کسی کی جان لے لی جاتی ہے جس میں معصوم بچے بھی ہیں خواتین بھی اب بہت زیادہ انوالف ہونے لگے آپ جب انویسٹیگیٹ کرتے ہیں تو ریزنز کیا سامنے آتی ہیں ہر کیس کی نیچر اور موٹیو ڈیفرینٹ ہوتا ہے چونکہ ڈیسٹرک ویسٹ میں آپ نے جس طرح وزرڈ بھی کیا ہوگا اندازہ ہوگا کہ یہ کمپیریٹیو لی لو انکم گروپ لوگ رہتے ہیں بہت سارا سلمز ہیں کچھی عبادیاں ہیں لیفٹ ہیسی ریٹ بہت کم ہے پھر ٹرائبل سسٹم ہے جس طرح کہ کسی بھی روڈر ایریا میں ٹرائبل سسٹم ہوتا ہے اسی طرح یہاں پھر ٹرائبل سسٹم ہے یہ سارے فیکٹر کنٹیبیوٹ کرتے ہیں جو کہ ہم دیلی بیسیز پر اس طرح کے انسیڈنٹس کو فیس کر رہے ہوتے ہیں اگر اس پرٹیکلور مرڈر کی بات کریں یا باقی مرڈر کی بات کریں ہر کیس میں موٹیو ڈیفرینٹ ہوتا ہے لیکن کوئی بھی موٹیو اتنا سٹرانگ نہیں ہوتا کہ اس حد تک آپ انتہائی سٹیپ پر اٹھائیں اور نر کلنگ کے ہمارے پاس بیشمار انسیڈنٹ ہوتے ہیں پھر لوگ یہاں پہ بہت فرسٹریٹیڈ بھی ہیں پاوتی ایک بڑا کنٹیبیوٹری فیکٹر ہے فار انسنس ہم نے ایسے ٹارگٹ کلر بھی پکڑے ہیں کہ انہوں نے صرف انہیں ایک ٹی شرٹ کا پرامیس کیا گیا تھا اور فائیو ہنڈرڈ فائیو تھوزنڈ تک اور انہوں نے مرڈر تک کر دیئے ہم نے ایک ایسا ٹارگٹ کلر بھی پکڑا تھا کہ اس نے تو جسٹ میجن کریں کہ لوگ کس حد تک جا سکتے ہیں اس میں سٹیکلوجیکل فیکٹرز ہیں ایک وائلنس کا ایلیمنٹ ہے ہماری سوسائٹی میں جنرلی اس صفاق بے زمیر اور شیطان ملزمان کا اب کیا کہنا تھا آپ بھی دیکھئے اور اس وقت ہم دوبارہ پہنچے ہیں تھانے میر سرجانی ٹاؤن کا یہ تھانے جہاں پہ انویسٹیکیشن آفیسر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور وہ دونوں لوگ جو کہ اس میں ملوث ہیں وہ بھی موجود ہیں اب وہ کیا کہتے ہیں کیا بیان بدلائے انہوں نے انہی سے بات کر کے جانتے ہیں ایک مرتبہ پھر سے ہم موجود ہیں انویسٹیکیشن آفیسر تاریخ صاحب کے ساتھ جیسے کہ ان کے خدشات تھے اور کیا یہ کہنا تھا کہ جو بیانات ہمارے سامنے دیئے ہیں ان ملزمان نے وہ کہانی نہیں ہے کہانی کچھ اور ہے اس کے پیچھے کیا کہانی ابھی تک تفتیش کے بعد اور تحقیق کے بعد ان کے سامنے کیا حقائق آئے ہیں وہ ہم انہی سے جانتے ہیں اب تو رخ کہانی نے اور اختیار کر لیا کیا حقائق آپ کے سامنے آئے ہیں ابھی تک جو سامنے بات آئی ہے ملزم شمائل جو ہے اس نے کسی سے پیسے لیا تھے کسی کی جو ہے وہ شادی ارنج کرنے کی لاکھ روپے تو اس میں سے کچھ پیسے کھا گیا تھا اور کچھ ادھار اس نے کیا تھے اب وہ اس کا پریشان کر رہا تھا کہ بھئی مجھے آپ پیسے لگے دو اس کو یہ پتا تھا کہ بھئی ممانی کے پاس پیسے وغیرہ پڑھے ہوئے کیونکہ بی سی ان کی گھر میں ڈلتی ہے دو لاکھ روپے چار بی سی ہیں ابھی باقی ہیں باقی دو بیچے نکلی ہیں اس کے زیادر میں یہ بات تھی کہ ان کے گھر میں پیسے ہوں گے تو میں وہاں جا کے پیسے لے وہاں سے پیسے تڑا لوں گا اس کے بعد ان لوگوں نے کچھن میں چھوڑی وغیرہ پڑھے ہی تھی وہ چھوڑیاں نے نگالی ہیں وہاں سے اور بہت بے دردی سے جوئے اور کا دلہ گاٹا ہے اس کے بعد پہ انہوں نے وہاں ہاتھ دوئے جو ہم نے وہاں سے ریکاورٹ گیا پانی کیمیکل اگزم بھیجائے وہاں ہم نے پیوٹیشن ہمیں گرائی کہ ہم نے یہاں ہاتھ دوئے تھے اور اس کے بعد پھر انہوں نے پورے گھر کی تلاشی لیئے اب اس کا جو کہنا ہے اس کے پانچ پانہ ہزار روپے کی نوٹوی گھڑی تھی جبکہ یہ ملزم جو ہے جو ملزم ہے یہ کہتا ہے کہ وہاں سے صرف چھبیس سور پہ ملے ہیں کوئی تین چار موبائل پھول ملے تھے جو ریکاورٹ ہو گئے یہ گھڑی ہے گولڈ گیا اور دوسری گاڑو تو یہ یہاں سے انہوں نے وہ ریکاورٹ اپنے گھر سے بھجے کرا کے دیئے بوٹر سیکل بھی بیسکلی میں ان کے پیچھے پاسٹر کی طرف جایا مازی کی طرف جایا میں نے معلومات کی ہے جو ملزم شمائر ہے اس کا بھائی ہے کیا نام ہے تمہارے بھائی کا جو مر گیا عویس عویس وہ دو آزار بارہ کے اندر پلیس مقابلے میں مارا گیا ہے وہ ڈکے تھی کے دوران یہ تبتیش میں ہمارے صاحب نے بات آئی کہ یہ ملزمان جو ہے جب انہوں نے ان کو قتل کیا تھا چھوڑی کے بار کر کے تو اس طرح جب لازم شمائرات ہے آپ کسی جانبوں کو بھی کٹے کے تو خون تو اس کا بکھٹے گا وہ اس کی پینٹوں پہ لگ گیا جو پینٹوں پہ خون لگاتا ہے تو انہوں نے وہاں سے جب یہاں سے ہی لگ گیا ہے یوپی مہر سے انہوں نے دو پینٹے خریدی ہیں جو پیسے انہوں نے وہاں سے لیے تھے اس پیسے پیسے دو پینٹے تمہوں نے کہاں سے لی دی یوپی سے تبدیل کرنے کے بعد وہی پینٹے انہوں نے الیونٹی گراؤن کے لئے کار بازار ہے وہاں پہ انہوں نے تہری میں شاوار میں ڈال کے کچھرے میں پھیکی تھی وہ بھی ہم نے ریکوورٹ کر کے اور جو موقع سے ہم نے خون لیا تھا روزہ وقوالہ دن اس کو مرچ کے لئے ڈی اے نے بھیج دیا ہے ہم نے اس موبائل فون کی دونوں آئی میں رن کروائی ہیں کہ اس تیم ہو سکتا ہے کہ ان کے بعد دوسری سیم بھی استعمال ہو کوئی پیچھے سے ان کو کال کر رہا ہو میری انویسٹیگیشن تو یہ ہے کہ بلکل یہ 110% قرائم میں ملابیس ہیں ایک مرتبہ پھر سے ہم ملزمان کے ساتھ موجود ہیں یہ شمائل اور فرکان ہیں شمائل یہ تم نے جو کچھ کیا ہے تمہیں اس کے پر کوئی شرمندگی تو نہیں ہوگی کتنے کانفیڈنس سے تم کھڑے ہوئے تمہیں کوئی احساس بھی نہیں تم نے کیا کیا ہے احساس ہو رہا ہے میڈا کیا احساس ہو رہا ہے وہ جس کی گیارہ سال کا بچہ گیا تھا کہ ہم اس سے ملے ہیں اس عورت کی ذہنی حالت ہی ایسی نہیں ہے کہ وہ کوئی بات کر سکے کہ وہ کانپنے لگتی ہے اس کا گیارہ سال کا معصوم بچہ اب واپس آئے گا نہیں کیوں مارا تھا تم نے اس نے دیکھ لیا تھا میڈم اور اپنی ممانی اور اس کی بیٹی کو تم نے کیسے بے دردی سے مار دیا اور اس دن تم کیا بکواس کر رہے تھے میڈم پیسو کی ویسے مارا تھا میں نے اس کو بولا تھا کہ دو لاکھ ارگر رکھے بھائے بی سی کے لے کے گئی ہیں پیسے اپنے جذبات کو الفاظ میں بیان کرنا انتہائی مشکل ہے اور تھا تم کٹو تم تو دردی کا کام کرتے ہیں تو تم صحیح کٹ دو گی تو باجی اس طرف بیٹھے بھی تھی ممانی اس طرف میں باجی کی پیچھے ہڑا ہوا تھا کہ ممانی گے ہمارا بائک کی بیلٹیں تھی بائک کی بیلٹ سے میں نے گلہ پکڑا باجی کا اس نے ممانی کا پکڑا باجی چکری تھی ممانی نہیں چکی تھی باجی چکری تھی تو پھر میں نے تیز رسی دھوا کے کنچی ماری پھر اندر کمرے میں لےیا پھر انہیں ممانی کو چھوڑا چھوڑی لائکے دی چھوڑی لائکے میں نے ان کو گلہ کار دیا پھر دوسری چھوڑی لائکے دی پھر میں نے ممانی کا کارڑا پھر اس کا ہاتھ میں چھوڑی دی پھر میں نے ہاتھ دھولی ہے بائلٹی میں بائلٹی میں ہاتھ دھوکے پھر میں نے یہ موبائل اٹھایا پھر علماری کھولی دو موبائل اٹھا کے اس کو دیا علماری میں سے میں نے وہ نکالا گیا کہتے ہیں دو گھڑیاں اگر ایک پرس میں دو ہزار روپے تھے اور دوسرے پرس میں سو سو کے نوٹ تھے اور دوسرے پرس میں دکھ دیس بیس بیس والے نوٹ تھے وہ اٹھایا ہے اور ہم نکل گئے پھر ہم نکل گئے پچھے پلاسٹک اٹھا کے نکل گئے پھلاسٹک ہم نے نالے میں پھیک دی پھر بچے کو پہ اٹھایا پچھے کو در لے گئے سب ناڈیلی جگہ پہ ہم نے پلاسٹک بچھا کے آ رہا ہے ہائے گے پھر آنٹی کے گھر پر چھل لیں گے تو ابھی چلا ہم آہ ساتھ وہ بچہ چپ چاپ چلے گیا ہم آہ ساتھ پھر ہم خالی پلاٹ پڑا باتا اُدھر انہیں بچے گلے میں ہیں بائیگ والی وہی رسی دالی میں نے بھی پکڑی رسی اور اس نے بھی پکڑی اس کا بھی گلگ ہوڑ گیا تاشید بھائی آپ کو تو کسی پہ شک بھی نہیں تھا نہیں میرے کو کسی پہ شک نہیں تھا آپ جب یہ کہانی سامنے آئی کہ چند پیسوں کے لیے انہوں نے آپ کی بہن اور ماں مطلب آپ کا تو سب کچھ چھن گیا کیا سب کتم گڑتی ہیں انزالیوں نے میرا بالکل میری تو دنیا ہی رڑ گی میری تو جمع کنجی میری ماں بینی پی اسلام علیکم انکل کیسے ہیں آپ ابھی تو بڑا قریبی رشتہ ہوتا ہے ماں جیسی ہوتی ہے بلکل کیسا تعلق تھا آپ کا ان سے بہت اچھا تعلق تھا اور بچی سے تو بہت ہی گہرا تعلق تھا بچوں جیسی تھی بلکل وہ بھائی کی نشانی تھی پرانی کچھ سمجھ نہیں آرہا ایسا کیوں کر گئی ہے لیکن آپ خواہش صرف یہ ہے کہ جل سے جل ان کو سزا ماں فیقہ تو یہ بچے تو کچھ کری نہیں سکتے ہمارے بگائے ہم نے ماں فیقہ نہیں کرنا کچھ آئے بھی لوگ تو ہم نے ساتھ بگا دیا دو دن میں اس کیس کو حل گیا یہ بڑی بات تھی ہمیں ان کی تفتیش سے ہم مطمئن ہیں بس صرف خواہش یہ ہے کہ حکام والا سے بڑے افسران سے اس کیس کو انٹی ٹیریٹ کوسٹ کوڈ میں چلائیں تاکہ جل سے جل فیصلہ ہو ہمارے سکون مل جائے ہمیں جتنی جلدی ہو سکے اس کیس کو ان کو تیپر کردار تک پہنچائیں ان کی سادہ جتنی جلدی ہو سکے ان کا کیس زیادہ لمبار چھیچے ہیں انشاءاللہ اس پروگرام کے دوران بارہاں ایسے مواقع آئے کہ الفاظ نے میرا ساتھ چھوڑا اور میری حمد جواب دینے لگی لیکن ان درندوں کا یہ رنگ یہ مکروح چہرہ دکھانا بہت ضروری ہے تاکہ ہم اپنے آس پاس کے لوگوں سے ہوشیار ہو سکیں ہماری اپنی عدلیہ اپنے قانون نافذ کرنے والے اداروں اور حکومت سے صرف ایک ہی التماس ہے کہ شمائل فرکان اور اس جیسے جتنے بھی سفاق درندے ہمارے ملک میں موجود ہیں ان کو ایسی عبرتناک سزائیں دی جائیں تاکہ آنے والے وقت میں کوئی بھی شخص شمائل اور فرکان بننے سے پہلے سوچے کہ اس کا انجام کیا ہوگا تو شاید وہ اپنے گھناؤنے فیل سے باز آ جائے اسی کے ساتھ اپنی میزبان فرہ یوسف اور ٹیم عوام کے آواز کو اجازت دیجئے اللہ حافظ